آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گننے کی جڑوں میں لگنے والی سپے سنڈی یا وائٹ گرب کی کیونکہ یدی آپ گننے کی پیڑی تیار کر رہے ہیں تو سابدھان ہو جائیے کیونکہ پیڑی میں سپے سنڈی یا وائٹ گرب بہت نقصان کرتی ہے کیونکہ وائٹ گرب کے لگنے سے گننے کی کھیتی چوپٹ ہو رہی ہے وائٹ گرب جو کی گننے کی فصل کو تواہ کرنے میں لگا ہے کافی زیادہ سابدھانیوں کے واجود کہیں نہ کہیں سپے سنڈی کا پرکوف ہر سال نظر آ ہی جاتا ہے وائٹ گرب گننے کے پودھے کی جڑوں میں لگنے والی سنڈی ہے سپے سنڈی کی دو وستہ ہوتی ہیں پہلی کیٹرپلر یا لاروہ اور دوسری ایڈلٹ یا پنکھو والا کیٹ سپے سنڈی مٹی کے اندر رہ کر گننے کی جڑوں کو کھوکلا کر دیتا ہے اس سے فصل سوکنے لگتی ہے سپے سنڈی کے ایڈلٹ گرمی میں مٹی کے اندر چھپے ہوتے ہیں جیسے ہی وارث ہوتی ہے تو ایڈلٹ بہار نکل آتے ہیں اور پودھوں کی پتیاں کھا کر نشیشن پرکریہ پوری کرتے ہیں اس کے بعد پھر سے جمین کے اندر گھس کر انڈے دیتے ہیں انڈوں سے لاروہ نکلتا ہے ایک مادہ قریب دس سے بیس انڈے دیتی ہے انڈوں سے سات سے تیرہ دنوں کے بعد چھوٹی سنڈیاں نکلتی ہیں انڈوں سے نکلہ لاروہ گنے کی جڑ کھا کر بڑا ہوتا ہے سپے سنڈی دوارہ جڑ کو کارڈ دینے سے پورا پودھا پیلا پڑھ کر سوکنے لگتا ہے ایسے سنڈی لگے پودھے مٹی میں سے آسانی سے اکھڑ جاتے ہیں سپے سنڈی دوارہ گنے کی جڑوں کو کھانے کے کارن گنے کی پتیاں پیلی پڑھ کر سوکنے لگتی ہیں کھیت میں جگہ جگہ سوکھے پودھے نظر آنے لگتے ہیں ایک بات کا آپ ہمیشہ دھیان نکھنا کھیت میں کچھا کھاٹ ڈالنے سے سپے سنڈی کا پرکوب ادھک ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں سپے سنڈی یا وائٹ گرب کو کنٹرول کیسے کریں گنے کی فصل کو سپے سنڈی یا وائٹ گرب سے بچانے کا اپائے گنے کی فصل میں ڈین ٹوٹسو جو کی سومی ٹومو کمپنی کا آتا ہے سو گرام ڈین ٹوٹسو ایک اکڑ کے حساب سے گنے کی روپائی کے سمیں ریت یا خات کے ساتھ ملا کر بیچ پر اسپری کر کے یا بیچ کو ڈین ٹوٹسو کے گھول میں بھگا کر اپیوک کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ڈین ٹوٹسو کے فائد ہوگی اس کے فائد ہوگی بات کریں تو ڈین ٹوٹسو وائٹ گرب کے سبھی چڑھنوں کو پروائیڈن سے کنٹرول کرتا ہے باریس کے دنوں میں بھی وائٹ گرب کا یا سپے سنڈی کا اچھا کنٹرول کرتا ہے کئی پرکار کے کیٹو سے لمبے سمیں تک سرکچہ دیتا ہے ڈین ٹوٹسو بہت کم ماترہ میں اپیوک ہونے کے کارن یہ بہت کم لاغت میں بہتر پرنام دیتا ہے جانکاری صحیح لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ویڈیو کو جاری سے زیادہ سیئر کریں جس سے اور کسان بھائی بھی اس ویڈیو کو لاب اٹھا سکیں یہ دی گنے کی فصل کے بارے میں کوئی اور جانکاری چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں جس سے گنے کی فصل کے بارے میں نئی نئی جانکاری آپ کو ملتی رہیں دھنیواد